بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیپریسیشن کا ایک اور امپورٹنٹ کوئیسن لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کے اس ٹوپک میں ہم کوئیسن نمبر فائیف کو سولف کریں گے کوئیسن نمبر فائیف کے ہمارے پاس ٹو ریکوائرمنٹس ہیں ایک ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کی اور دوسری اوریڈنل کاسٹ میتھڈ کی یہاں پر ہم نے دیپریسیشن اکاؤنٹ بنانا ہے فور یورز کا ہمارے پاس یہاں پر کوئیسن میں گیون ہے مشینری کاسٹ اسٹی میٹڈ لائف ریٹ آف ڈیپریسیشن ہے تین تیسے ایک بٹہ تین ریٹن ویلیو ہمارے پاس ٹوینٹی تھاؤزن بیس ہزار ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم ریٹن ڈاؤن میتھڈ سے اگر کوئیسن کو سولف کریں گے تو ہم نے کاسٹ آف مشینری کو اٹھانا ہے اور ریٹ آف ڈیپریسیشن کو اٹھانا ہے اسٹی میٹڈ لائف اینڈ ریزیڈ یا سکریپ ویلیو کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ چیزیں فکس میتھڈ میں یوز ہوتی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جس ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ سے اس کوئیسن کو کس طرح سولف کریں گے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں دیکھیں ہمیں پرسنٹیج کچھ اس طرح سے دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پرسنٹیج میں چینج کرنے کے لیے آسانی کے لیے کیا کرنا ہے تین کو تین تیس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے اور ون کو اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا پلس ون ہمارے پاس ہو جائے گا ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی تھری ٹھیک ہے ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی تھری کریں گے ہمارے پاس یہاں پر پرسنٹیج آ جائے گی تھرٹی تھری پوائنٹ تھری 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 کلیئر اب اسی پرسنٹیج سے ہم نے اس کی ڈیپریسیشن نکالنی ہے تو ہمارے پاس فرسٹ ڈیر ہے یہاں پر فرسٹ ڈیر لگ لیں گے بس کیونکہ ہمیں ڈیٹھ سو بتا ہی نہیں گئی یہاں پر لکھیں گے بینک کتنے کی پرچیز کی ٹو لیک روپے کی مشینری پرچیز کی اب اس کی ہم نے ڈیپریسیشن نکالنی ہے یہاں پر پرسٹ ڈیر ڈیپریسیشن کوسٹ آف مشینری ہمارے پاس ٹو لیک ملٹیپلای پائی تھری تھری پوائنٹ تھری تھری ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہمارے پاس ڈیپریسیشن آئے گی 66,667 کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس ڈیر کو کلوز کر دینا ہے ہم نے ٹو لیک ٹو لیک ٹو لیک میں سے ہم نے 66,667 کو مائنس کر دینا ہے مائنس 66,667 ہمارے پاس بیلنس کر دون ہوگا ون لیک 33,333 بیلنس کر دون ٹھیک ہے فرسٹ ڈیر کمپیٹ ہو گیا اب سیکنڈ ڈیر balance brought down اس کو یہاں پر نیچے لکھ دیں گے one leg 33333 ٹھیک ہے اب second year کو close کر دیں گے یہاں پر لکھیں گے depreciation written down ہے تو اس لئے ہم اس value کو اٹھائیں گے یہاں پر multiply by 33.33 divided by 100 multiply by 33.33 divided by 100 ہمارے پاس یہاں پر depreciation آئے گی 44,444 ٹھیک ہے close کر دیں گے اس کو one leg 33.333 credit site پر بھی لکھ دیں گے 44,444 اس میں سے minus کر دیں گے 44,444 ہمارے پاس یہاں پر balance carried down ہوگا 88,889 88,889 balance carried down two years complete ہوگئے 3rd year 3rd year ہمارے پاس balance brought down 88,889 3rd year کو close کر دیں گے 3rd year اب جو ہمارے پاس remaining amount اس پر ہی ہم نے depreciation charge کرنے کیونکہ یہ return down value method 33.333 divided by 100 ہمارے پاس یہاں پر value آئے گی 29,620 29.3 ہے تو اس کو ہم 30 کر دیں گے round about اس کو کر دیں گے 29,630 count کو یہاں پر close کر دیں گے 88,889 یہاں پر بھی 88,889 اس میں سے 29,630 کو minus کر دیں گے minus 29,630 ہمارے پاس یہاں پر balance carry down ہوگا 59,259 balance carry down in fourth year ہمارے پاس یہاں پر balance brought down جیسے اس کو یہاں پر brought down کر دینا ہے balance brought down 59,259 ٹھیک یہاں پر ہمارا question complete ہو گیا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم fix value method سے اس کو solve کریں گے